ایک قوم میں موٹو اپنی غریب ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی موٹو کی غریب ماں پتلو مٹکے بنا کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا کرتی تھی اسی سے ہی دونوں کا گزر بزر ہو رہا تھا موٹو کو ایکٹنگ کرنے کا بہت چوک تھا اور وہ دوسروں کے گھر میں جا کر فلمیں دیکھا کرتی تھی اور گھر آ کر ماں کو ان کی کوپی کر کے دکھایا کرتی تھی اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی ارے ماں دیکھو نا میں اچھے سے کر رہی ہوں نا بلکل ہیروین کی طرح ارے ہاں بیٹا تو بلکل ٹھیک سے کر رہی ہے ماں میں بڑی ہو کر ایکٹریس بننا چاہتی ہوں بیٹا تیری ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تو بہت بڑی ایکٹریس کلاکار بنے گی لیکن ایک بیماری کے وجہ سے موٹو کی ماں مر چاہتی ہے موٹو بہت زیادہ روتی ہے اتنی دیر میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ میری بہن کو کیا ہو گیا یہ کیوں مر گئی بیٹا میں تیری موسی ہوں میں تو تیری ماں سے ملنے آئی تھی تیری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی اور تجھے میں یہاں کیلہ نہیں چھوڑ سکتی چل بیٹی میرے ساتھ میرے گھر چل تو اور پھر اسی دن شام کو ہی جون موٹو کو اپنے ساتھ لے جاننے کے لئے تیار کر لیتی ہے اور دوسری صبح ہی وہ اسے اپنے گھر لے کر آ جاتی ہے بیٹا میں تیری موسی ہوں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ اور آرام سے رہے یہاں پر اور ایسے ہی دوسری صبح دیکھ میرے بات سنوی رہے میں پیسے تو پورے لوں گی اور اس پر لڑکی بھی بہت سندر ہے اور اس کی عمر بھی کچھ نہیں تو مجھے پیسے زیادہ چاہیے فیسے اتنی سندر لڑکی تجھے ملی کہوں سے مجھے یہ تو بتا اے رے بھائی میں تو لڑکی چھوڑانے گئی تھی آگے گئی تو پتہ چلا کہ لڑکی کی ماں مر گئی تو میں اس کی موسی بن گئی اور دیکھ لے موسی بن گئی سے یہاں پہ لے کر آئی ہوں اے رے موسی سچ میں تو ٹوپی پہنانے میں بڑی ہی ہوشی آرے ٹھیک کہ چل میں پیسے دیتا ہوں تو لڑکی دے لیکن موٹو جب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ چاہتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے پھر وہ ایک گھر کے اندر جاتی ہے اور اسے وہاں پر نوکری مل چاہتی ہے دیکھو لڑکی میں کام کچھ ایسا کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر گھر میں نہیں ہوتا میرا ایک ہی بیٹا ہے اگر تو اس کا خیال رکھ سکے اس کی کھانے پینے کا خیال رکھ سکے تو تو اس گھر میں رہ سکتی ہے میں تجھ نوکری دے سکتا ہوں اور پھر موٹو اس کی بات مان لیتی ہے اور وہ دن رات اس کے بیٹے کو سنبھالنے لگتی ہے اور اس کا بہت خیال لگتی تھی ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹ رہا تھا بیٹے سمیں کے ساتھ اب موٹو بڑی ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ سندر لڑکی بن چکی تھی لیکن ابھی بھی موٹو کے سر سے ایکٹنگ کا بخار نہیں ہوترا تھا وہ کسی بھی قیمت پر ایکٹر بننا چاہتی تھی دوستوں دوستوں کیا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میرے پاپا موٹو کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور موٹو ایکٹر بن پائے گی یا نہیں اس لیے کل تک کے بھاپ کر انتظار کریں